مقبول ادکار فاد مصطفیٰ کا تقریباً ایک دہائی بات پہلا ڈراما کبھی میں کبھی تم نشر کر دیا گیا جسے اب تک شائقین کی جانب سے بہت سراحہ جا رہا ہے ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیے جانے والے ڈرامے میں پہلی بار فاد مصطفیٰ اور ہانیہ آمیر بھی ایک ساتھ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں ڈرامے کی کہانی ٹرائنگل محبت پر مشتمل ہے یعنی ڈرامے کے مرکزی کردار ہانیہ آمیر فاد مصطفیٰ کی ایک دوسرے سے محبت سے قبل دوسری جگہ محبت ہوتی ہے ڈرامے میں جاویز شیخ اور مایہ علی سمیت دیگر اداکار بھی شامل ہیں اور ہران کن طور پر ڈرامے میں مایہ علی نے ہانیہ آمیر کی والدہ کا کردار ادا کیا ہے کبھی میں کبھی تم کی کہانی فرط اشتیاد نے لکھی ہے اور اس کی ہدایت بدر محمود نے دی ہے جبکہ اسے فاد مصطفیٰ کے ہمراہ ڈاکٹر علی قازمی نے پروڈیوس کیا ہے کبھی میں کبھی تم دقریباً ایک دہائی بات فاد مصطفیٰ کا پہلا ڈراما ہے ان کا آخری ڈراما دوزار پندرہ کے اختتام پر نشر ہوا تھا جس میں انہوں نے حریم فاروق سمیت دوسرے اداکاروں کے ہمراہ کام کیا تھا فاد مصطفیٰ نے نوجوانی میں ڈراموں میں اداکاری سے کریئر کا آغاز کیا تھا اور ان کا پہلا ڈراما دوزار تین میں سامنے آیا تھا فاد مصطفیٰ تقریباً بارہ سال بعد دوزار پندرہ تک ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے ڈراموں سے وقفہ لینے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے پوری توجہ فلموں کی اداکاری اور پروڈکشن پر دی تھی گزشتہ ایک دیائی کے دوران فاد مصطفیٰ نے متعدد فلموں میں کام کیا اور درجنوں ڈراموں اور فلموں کو پروڈیوز پی کیا اور اب انہوں نے ٹی وی پر بطور اداکار بھی واپسی کر دی ہے